السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل ہماس ورلڈ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیسے ایک غلط جواب پر گوگل کو سو ارب ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا حال ہی میں متعارف کروائی گئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی پر مبنی چیٹ بورڈ بارڈ کی ایک غلطی کی وجہ سے گوگل کو سو ارب ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی پر مبنی چیٹ بورڈ بارڈ کی جانب سے ایک اشتہاری ویڈیو ٹویٹر پر شیئر کی گئی تھی اشتہار میں چیٹ بورڈ بارڈ سے کہا گیا تھا کہ وہ نو سالہ بچے کو جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی نئی کامیابیو کے بارے میں معلومات فراہم کرے جس پر بارڈ نے متعدد جوابات فراہم کیے ان میں سے ایک جواب میں کہا گیا کہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے سب سے پہلے نظام شمسی سے باہر کسی سیارے کی تصویر لی تھی تاہم چیٹ بورڈ بارڈ کا یہ جواب غلط تھا سب سے پہلے نظام شمسی سے باہر کسی سیارے کی تصویر یورپین صدرن ابزرویٹری کے بہت بڑی ٹیلیسکوپ کے ذریعے دو ہزار چار میں لی گئی تھی اس کی تصدیق امریکہ کی اخلائی ایجنسی ناسا نے بھی کی تھی بارڈ کی اس گلتی کے بعد غیر ملکی خبر رسائدارے رائٹرز کے مطابق گوگل کے شیئرز میں نو فیصد تک کمی آئی یہ کمی گزشتہ دیڑھ ماہ میں آنے والی مجموعی کمی سے بھی زیادہ بتائی جا رہی ہے یوں گوگل کی سرپرست کمپنی الفا بیٹ کارپریشن کو ایک خطیر رقم کا نقصان ہوا ہے رائٹرز نے سب سے پہلے گوگل کے چیٹ بورٹ بارڈ کے اشتہار میں غلطی کی نشان دی کی تھی واضح رہے کہ نو فیوری کو گوگل نے مایکرو سوفٹ کی عالمی شہرت یافتہ چیٹ بورٹ چیٹ جی پی ٹی سے مقابلے کے لیے بارڈ کے نام سے اپنی جدید چیٹ بورٹ متعارف کرانے کا اعلان کیا تھا چیٹ جی پی ٹی کو سان فرانسسکو کی کمپنی اوپن اے آئینی تیار کیا ہے جہاں مایکرو سوفٹ کے اربو ڈالر کی سرمایہ کاری سے تیار کردہ یہ مقبول اپلیکیشن انسانوں کی طرح بات کرتے ہوئے کئی زبانوں میں گفتگو میں مہارت رکھتی ہے گوگل کی اس سرویس کا مقصد سارفین کو مختلف موضوعات پر تفصیلات آڈیو ویڈیو تصویر اور دیگر درائے فرام کرنا ہے ایک اخبار کے مطابق سینئر سوفٹ ویئر تجزیہ کار گلوریا کا کہنا تھا گوگل گزشتہ کئی سالوں سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی نئی ٹکنالوجی کو متعارف کرانے میں مصروف عامل تھا لیکن ایسا لگتا ہے کہ کمپنی نے اپنی ٹکنالوجی کے سرچ پروڈرکٹ کو صحیح لاغو نہیں کیا غلط جواب کے نتیجے میں الفابیٹ کے حساس کی قیمتوں میں نو فیصد کمی آئی جبکہ مارکٹ ویلیو سے سو ارب ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا الفابیٹ نے ٹویٹر پر چیٹ بورڈ بارڈ کی ایک ویڈیو کوسٹ کی تھی جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ بارڈ پیچیدہ موضوعات کو آسان الفاظ میں فراہم کرے گا تاکہ سارفین اسے سمجھ سکیں لیکن بارڈ کی غلطی کی وجہ سے اس کا یہ دعویٰ غلط ثابت ہوا گوگل اور الفابیٹ کے چیف اگزیکٹیو سندر پچائی نے چھے فروری کو ایک بلوگ پوسٹ میں جیمزیپ ٹیلیسکوپ کے سوال کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ چیٹ بورڈ بارڈ دنیا کی تخلیقی معلومات اور صلاحیوں کو ایک ساتھ یکجا کر کے آسان فارمٹ میں فراہم کرتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ آپ جلد ہی اے آئی ٹیکنالوجی سے لے سوچر گوگل سرچ پر دیکھیں گے جو پہچیدہ تفصیلات آسان طریقے یا الفاظ میں فراہم کرے گا تاکہ آپ اسے فوری سمجھ سکیں مزید اس طرح کی ٹیکنالوجی سے ریلیٹیڈ لیٹیسٹ انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی ساتھ اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ